اسلام علیکم نقبالیانز وی آر ہیر فار سائنس لیکچر کلاس سیوند ایٹ ایز آور سکس تین تھ لیکچر آن سائنس کلاس سیوند آہ تو سائنس کا جو ہے یہ آہ ٹاپک ہے سائنس پہ کلاس سیوند کا لیکچر ہے جو سائنس پہ ہم جو ہے دے رہے ہیں سولوان لیکچر ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیسو ٹوپس آئیسو ٹوپس کیا ہوتے ہیں ان کی ڈیفنیشن بتاتا ہوں مطلب ہے the atoms which are having same atomic number but different mass number is called the isotopes of that atom of that element تو میں دوبارہ اس کی repeat کر دیتا ہوں آئیسو ٹوپس the atoms having same atomic number but different mass number is called a isotopes of that element اس میں ہمارے پاس جو مثال دی گئی ہے تو ہائیڈوجن کے isotopes دی گئے ہیں element ہے ہائیڈوجن تو اس میں جو ہے پروٹیم ہے ڈیوٹریم ہے ٹریٹیم ہے اگر آپ دیکھیں میں نے اوپر جو ہے atomic mass لکھا جاتا ہے نیچے atomic number لکھا جاتا ہے پروٹیم کا جو atomic number one ہے اور atomic mass بھی one ہے لیکن یہاں پر ڈیوٹریم کی بات کریں تو atomic number same ہے ٹھیک ہے اور atomic mass different ہے دو ہے اس کا اور اسی طرح ٹریٹیم کی مثال لیں تو یہ atomic mass atomic number same ہے atomic mass different ہے definition کیا تھی definition میں دوبارہ دھوڑا آ رہا ہوں the atom having same atomic number but different mass number یا atomic mass number is called isotopes تو اس کو isotopes کہتے ہیں examples ہیں جس میں اس کے جو واسس ہوں گے وہ different ہوں گے لیکن ان کے جو atomic numbers ہوں گے وہ same ہوں گے اسی طرح دوسری مثال میں کاربن دیا ہوا ہے isotopes ہوتا کاربن ہے تو کاربن 12 اسے کہا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں atomic number same ہے چھے چھے سب کا اور 12 میں اس کا atomic mass جو ہے 12 ہے 13 میں اس کا atomic mass 13 ہے 14 میں اس کا atomic mass 14 ہے یہ کاربن کے isotopes ہیں تو یہ یہاں پر دو example دے گئی ہیں اب isotopes کی definition بھی کر لی ہم اس کی example بھی دے لی تو یہ uses کس لیے ہوتے ہیں کیا ہے ہمارے کس استعمال میں آتے ہیں تو use of the isotopes ہے اگر آپ کاربن 12 کی بات کرتے ہیں تو جو ہے پلانٹس کی age کو calculate کرنے کے لیے ہم کاربن 12 کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو ہے اگر nitrogen 50 کی بات کریں study the effects of the nitrogenous fertilizers in plants کہ جو ہے جو ہم نے fertilizer استعمال کی ہیں پلانٹس کو دیئے ہیں ہم نے ان کی growth کے لیے ان کے پھل کے لیے تو ان کو study کرنے کے لیے nitrogen 15 کے جو isotopes ہیں تو اس کا استعمال ہوتا ہے اور جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ effective ہے یا effective نہیں ہے اس سے sodium 24 ہے study of the circulation of blood مثلا ہمارے blood میں جو circulation ہے وہ صحیح ہو رہی یا نہیں ہو رہی تو اسے study کرنے کے لیے ہم sodium 24 کا استعمال کرتے ہیں isotopes ہے اور phosphorus جو ہے 32 ہے use in treatment of the blood cancer and also bones diseases ہڈیوں کی بیماریوں اور blood cancer کے علاج کے لیے ہم phosphorus 32 isotopes کا نام ہے اسے ہم use کرتے ہیں اسی طرح chrominium ہے 51 تو یہ ہماری جو اس کو study red blood cells in patients کے وہ کم مدار میں ہے زیادہ مدار میں ہے خون بن رہا ہے نہیں بن رہا تو اس کی study کے لیے ہم chrominium 51 isotopes ہے اس کا use کرتے ہیں اور اسی طرح iron 59 ہے تو study absorption of the iron in human body کیونکہ hemoglobin ہوتا ہے وہ جو ہے کیا وہ effectively کام کر رہا ہے وہ oxygen کو capture کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اور اگر وہ oxygen کو capture کر رہا ہے تو پھر وہ iron کی مقدار کو بھی جو ہے جو ہے اس میں صحیح ہوگی تو اس کو study کرنے کے لیے جو ہے iron 59 کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ isotopes ہے اس کے علاوہ جو ہے isotopes کا جو ہے cobalt 60 ہے تو use in cancer treatment cancer کے علاج کے لیے جو ہے وہ ہم cobalt 60 کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگلا جو iodین ہے گوائٹرز گلڑ کی بیماری اسے کہتے ہیں اور treat the disease guiter یا گلڑ کی بیماری جو ہے اس کے استعمال میں ہم iodین کا استعمال کرتے ہیں one thirty one iodین isotopes ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اگلا جو topic ہے ہمارا وہ chemical formula ہے chemical formula کیا ہوتا ہے chemical formula جو ہے ایک تو ہمیں جو یہ formula جو ہے molecule لکھا جاتا ہے ایک تو ہمیں kinds of elements بتاتا ہے کہ اس molecule میں جو ہے کون کون سے elements ہیں اور پھر number of atoms in each element جتنے بھی elements اسے میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے number of atoms کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتاتا ہے اب اس کی definition کے طرف آتے ہیں describing a molecule in the form of the symbols and valences اس کی valences positive ہیں negative ہیں اور یا ان کے symbols کو جو ہے is called chemical formula اگر ہم describe کرتے ہیں کسی بھی molecule کو جو ہے اس میں موجود atoms اس میں موجود elements کو ان کے symbols اور valences کے ساتھ تو یہ chemical formula کہلاتا ہے information میں نے بتا دی اب اسے مثال کے میں نے مثالیں دی ہوئیں ہیں کافی ساری hydrogen H2 یہ ہمیں جو ہے hydrogen کا formula سمجھیں تو اس میں ہمارے پر دو atom جو ہے element ایک ہی ہے اور hydrogen کے دو atom ہیں اگر carbon dioxide کی مثال لیتے ہیں تو CO2 مقصد ہے کہ دو دو atom oxygen کے اور ایک atom carbon کا تو یہ اس کا جو ہے formula بناتا ہے carbon dioxide کا glucose کی مثال دیں c6 h12o 6 it means کہ carbon کے 6 atom hydrogen کے 12 atom اور oxygen کے 6 atom مل کر جو ہے وہ ایک formula بناتے ہیں glucose کا formula بناتے ہیں ایک molecule بناتے ہیں glucose کا تو یہ اس طرح ہو گیا sodium hydroxide n a o h جو ہے kaustic soda تو اس میں sodium کا ایک atom ہے oxygen کا ایک atom ہے اور hydrogen کا ایک atom ہے یہ مل کر جو ہے sodium hydroxide بناتے ہیں اگلی مثال calcium carbon جس سنگے مرمر کہا جاتا ہے calcium ایک ہے carbon ایک ہے اور oxygen تین یہ تین مقصد different elements ہیں ہمارے پاس calcium carbon اور oxygen تو oxygen کے تین carbon کا ایک calcium کا ایک یہ پانچ atom مل کر جو ہے calcium carbonate کا ایک molecule بناتے ہیں اسی طرح NH4 NH3 ہے امونیا ہے تو تین hydrogen اور ایک nitrogen کیا atom مل کر جو ہے امونیا کا ایک molecule بناتے ہیں جو ہے مالکل بناتے ہیں جو ہے مالکل بناتے ہیں اور یہ اس کا فارمولا بھی ہے اب ہم نے میکنگ کیمیکل فارمولا آف آئینی کمپاؤنڈ کیونکہ positive اور negative آئین سے جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں انہیں آئینی کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لئے کچھ steps ہیں جو ہم نے discuss کرنے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو positive symbol of the positive آئین جو ہے right on the left side of the page جو بھی page آپ اس کے left side پر positive آئین لکھیں گے اور right side پر negative آئین لکھیں گے اب جب ان کو ملائیں گے جو ہے یہ plus one ہے یہ پلس one ہے یہ پلس جو ہے one پلس ہے اور یہ one minus ہے اب ہوتا یوں ہے کہ اس کا جو valency ہے وہ اس کے نیچے آ جائے گی اور اس کی valency جو ہے وہ اس کے نیچے آ جائے گی اب دون جو ہے valency same ہے تو یہ ایک دوسرے کو cross کر دیں گی وہ جب ایک دوسرے کو same valency то ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے نیچے آ جاتی ہیں تو وہ ان کو پھر لکھا بھی نہیں جاتا وہ simple سیمبل لکھ دیا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے n a c l آگے میں شاید لکھ رہے ہے n a c l تو یہ ہمارے پاس جو ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں n a c l جو ہے تو یہ مرض وجود میں آ جاتا ہے میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں کہ آپ کو positive جو آئین ہے وہ آپ left side پر لکھنے ہیں اور جو negative آئین ہے وہ right side پر لکھنے ہیں باقی valences میں نے بتائی valences جو جو right side پر لکھی گئی valences ہے وہ left side والے کے نیچے آ جائے گی اور اس کے نیچے اگر same ہے تو ان کو ختم کر دیں گے صرف اور صرف اس کے samples آ جائیں گے elements کے اگر وہ different ہیں تو اس کے مطابق ہوگا اگلی مثال میں میں نے ایسا لکھا ہوا ہے میں آپ بتانے چلا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ag ag 2 s ہے اب دیکھیں یہ positive ہے silver کا اور sulfide کا تو یہ جو ہے اب ہوگا کیا یہ negative آپ اس کو کر لیں اب اس کی یہ negative اور یہ positive یہ اس کے نیچے آ جائے گا اور یہ اس کے نیچے آ جائے گا یہاں different ہے one لکھا نہیں جاتا تو اس طرح ag 2 s یہ ہمارے پاس فارمولا حاصل ہو جائے گا اس طرح aluminium oxide ہے تو اس کی positive 2 minus ہے تو یہ اس کے نیچے آ جائے گی اور یہ اس کے نیچے آ جائے گا اور یہ minus والا ہے یہ plus والا ہے تو اس طرح یہ ایک دوسری نیچے آ جائے گی تو AL2O3 جو ہے یہ فارمولا ہمارا مر رہے وجود میں آ جائے گا اس طرح magnesium koloride ہے تو یہ one minus ہے اس کی valency اس کے نیچے آ جائے گی اور اس کی valency اس کے نیچے آ جائے گی تو یہ positive تھا یہ mg کیونکہ one میں نے کہا نہیں لکھتے تو mg cl 2 اس کا یہ آ گیا اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارا topic ہے جو صرف میں نے definition بتانی ہے وہ یہ ہے law of the constant composition کہ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی example اٹھا کے دیکھ لیں کسی چیز کی بھی جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بگار of water پانی جو آپ زمین سے سمندر سے یا laboratory میں تیار کرتے ہیں تو ان میں موجود جو elements ہیں ان کی جو composition ہے وہ same ہوگی the composition of the compound is always the same regardless how the compound was made or obtained پانی کو آپ سمندر سے لے لیں پانی کو زیر زمین سے لے لیں پانی کو laboratory میں تیار کر لیں تو اس میں جو مقدار ہوگی وہ ہمیشہ دو حصے hydrogen اور ایک حصہ oxygen ہوگی یہ کہیں سے بھی حاصل کر لیں جب یہ اس قسم کی ratio ملے گی دو ایٹم hydrogen کے اور ایک ایٹم oxygen کا ملے گا تو پانی بنے گا otherwise پانی نہیں بنے گا اس طرح کے جو last ہیں اس کو کہتے ہیں love constant composition کہیں سے بھی آپ کوئی element لے لیں کوئی compound لے لیں تو اس کا جو طریقہ کار ہوگا کسی ذریعے ذریعے سے بھی حاصل ہے اس میں جو composition ہے اس کی جو بناوٹ ہے اس کی جو اس کی جو ہے ترتیب ہے وہ سہم ہوگی اس میں فرق نہیں ہوگا دوسری lecture کا topic کا homework ہے what is isotopes اس کی definition لکھنی ہے what is chemical formula اس کی definition لکھنی what are state law of constant composition criss cross method کو میں definition تو نہیں بتائی لیکن میں یہ سمجھاتے ہوئے بہتے بتا دیا تو امیٹ the positive and negative signs which cancel each other remember that the number one is also omitted this method of writing chemical formula is called criss cross method کہتے اس کو کہ one کو ختم دیں گے دونوں sides پر حضف ہو جائے گا باقی جو powers آ جائیں گی تو اس قسم کی طریقہ کار کا لکھنے کا جو میں لکھ ہوا ہے سارا تو اس کو ہم جو ہے criss cross method کہتے ہیں یہ definition آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں گے اللہ تعالی آپ کا حمین ناصر اللہ حافظ